اسلام علیکم سٹورنٹس میں انا محمد فضان علی قریشی ہے امید ہے کہ آپ سے لوگ بہت اچھوں گے اور آپ سے لوگ خوش آمدید میرے شرن اور بیلو جمیرے ساتھ نے سٹورنٹس کے اس سے پہلے ہم نے آپ کی اسی چپٹر کروموزوم ان ڈی اینے سے ایک ٹاپک کور کیا تھا اس ٹاپک کا نام ہمارا تھا سٹورنٹس میں ہم نے ایک پورا پوسےس سمجھے سکتاز میں دیکھا کہ سیٹین انزائیم سن کو کروانے کی لیے اور وہ پوسےس بہت زیادہ ایڈا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا بہت سارے انزائیم ستے جو کہ پروف لیڈنگ کر رہے تھے جو کہ آپ کی دین کے سٹرنڈ کو سل کو سلٹ جب ضائد ہو رہا ہوتے سارے کے سارے ہیں جب ہوتے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک تو سٹرنڈ بن رہی ہے اور بالکل صحیح بن رہی ہے دو سٹر جب اس میں کوئی مستیک آج اس میں اس کی پروف لیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو بچھو جو پروسس میں ہمیں آج ہم پڑھیں گے اس ہی پروسس کے مطالق پڑھنے جا رہے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ دو ہیں اس پیرا گراف کو پڑھنے گا وہ ہیں کہ اسٹیبلیٹی پڑھیں گے اس کا اندر ریپلیکیشن کے اندر اور ویریبیلیٹی پڑھیں گے دیکھیں یہ دونوں لفظ آپ کو انٹرالیٹی ہے یہ آپ کو ساتھ مجھیں گے جب ہم یہ پورا ٹیکس پڑھیں گے ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے کدھر ہمیں بتا رہا ہے کہ ریپلیکیشن آف ڈین اے پاوسیس ویر اسٹیبلیٹی ان کنسیسٹنسی اور جنیٹی کنفرمیشن مینٹین جنیریشن آفر جنیریشن اور پیرنس تو آفر سپنگ یہ جو پورا ٹیکس بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ریپلیکیشن آف ڈین اے پاوسیس ہے یہ سٹیبلیٹی اور کنسیسٹنـ کنسیسٹنسی کے ساتھ جو ایک انفرمیشن ہے وہ جنیریشن آفر جنیریشن آفر جنیریشن ٹرانسفر ہو رہی ہے مینتین پر ٹرانسفر ہو رہی ہے کیونکہ سیل ٹرانسفر اور سیل جب ڈیوائیڈ ہوتا تو اس کے پاس بھی وہی سیم انفرمیشن ہوتی ہے جو پیرنٹس اے کے پاس تھی اور پیرنٹس سے آفر سبنگ کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے ہائیڈروجن بونڈ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس سٹرینڈ ہے ڈینی کی اگر ہم اتنا سا پارٹ لے لیں اس کو مبڑا کریں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ سٹرین ہمارے پاس جس کی میں نائٹو جنس بیس اگزمپل بتا رہا ہوں تو ہیچ وائن ہیو ہوتی سٹرین ہائیڈروجن بونڈ سے ہے صحیح ہے یہ آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں کہ نائٹو جنس بیسیس کا سٹرکچر ہے لیکن میں آپ کو جس اگزمپل کے بیئرنگ کے پاس ڈیپل بونڈ ہوتا ہے ڈبل بونڈ ہوتا ہے یہ جو بونڈ ہوتا ہے نا بیش و اندر بونڈ سکارلا ہائیڈروجن بونڈ ڈیڈ بونڈ پروائیڈ تا سٹیبلیٹی تو مینٹین تا انفرمیشن جنریشن جنریشن آفتر جنریشن تو یہ بات بھی اب آپ سمجھ چکے کہ کسی ہی سٹیبلیٹی مینٹین ہو رہی ہے اسی طریقے سے بیٹوین بیس پیر بیس پیرز آف آلڈ ڈیو لی فرم ڈینا سٹرین جنریشن آپ کو بتایا کہ جب جبکہ جب ہماری ریپلیکشن ہوتی ہے تو ایک ہمارے پاس ہونسی سٹرین ہوتی بچے ہمارے پاس آلڈ سٹرین ہوتی ہے بچے ہمارے پاس ہونسی سٹرین ہوتی ہے نیو سٹرین ہوتی جیسے کہ یہ وارڈ سٹرین یہ تھوڑے سی اچھی نہیں بنی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں جو ہوتا ہے نا وہ سٹرین مینٹین کرتا ہے ہیڈریجن بارڈ تو یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اسی طرح بچے ابھی طرح ہمیں کیا بتا رہا ہے اوڈ ڈینا ریپلیکشن is not a perfect at first سب سے پہلے جو ڈینا ریپلیکشن ہوتی پہلے سٹرین ہوتی وہ بلکل ہی صحیح نہیں ہوتی it is due to speed of replication کیونکہ اس کی speed ہوتی ریپلیکشن کے بیجے سے وہ اس لیے بلکل پرفیکٹ نہیں ہوتی کہ بہت سپٹ سے ہو رہا ہوتا اگزیمپل کے دور بتا رہا ہے کہ کتنی speed ہوتی یہ بھی اس میں بتا رہا ہے یہ speed کو بھی آپ نے سمجھنا ضرور ہی ہے جیسے کہ بلائے 52 500 نیوکلیوٹائٹس پر سیکنڈ یعنی کہ یہ ایک سٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے اوپر 50 کے لگ بک 50 سے لے کے اور 500 یہ نیوکلیوٹائٹس ہیں کیا یہ ایک ایک نیوکلیوٹائٹ ہے کیا ہوتے لگتے ہیں کتنی زیادہ speed ہوئی نا ڈیو ٹو سپنٹینیس کیمیکل فلی فلوپ نیوکلیوٹائٹس کیمیکل ہے وہ ایسے اٹھا اٹھا کے رکھے جا رہے ہیں فلی فلوپ ہے نا اُلٹا سیدھا رکھے جا رہے ہیں انہا بیس ڈین اے پولیمریس ری اوکیزنلی انکورپولیٹ انکریکٹس میجڈ بیسس تو ہمارے پاس یہ جو سٹرینڈ ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہمارے اپر جو نیٹو جینس بیسس جا رہی ہیں ایسے 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 اور رکھ کون رہی ہے ہمارے پر یہ رکھ رہا ہے ایک ڈین اے کا انزائم یہ ڈین اے پولیمریس یہ فلی فلوپ کر رہا ہے اسے اٹھا اٹھا کے رکھے جا رہا ہے کیا کرتا بچوں میس میچ کر دیتا ہے کیونکہ پولیمریس کو پتا ہے کہ کون سا ڈین اے کا نیوکلوٹائٹس یہاں پر رکھنا ہے کیونکہ اس کو جینیٹک انفرمیشن کو کنزرب رکھنا بچا کے رکھنا ہے اسے حجز مزر ایک میسٹیک ایسے ایک درست پر ہر دس ہزار بیس پر اندر ایک میسٹک ہو سمجھ گئی بات یہ آپ کو بتا رہا ہے اتنی میسٹک ہو ستی اور اس ایک میسٹک کو کرنے کے لئے غلہ انزائم آتا ہے اس کو مانت بات تولیمریس ٹو انزائم جو بھو فیڈنگ کرتا ہے آکر یہ بھی ہٹا دیتا ہے اتنی زیادہ اکیوریسی بینٹین ہو رہی تو آپ پر سمجھیں اس بات کو تو اسی طریقے بچو ان میں میلین سیل کمپلیٹ ڈینی سرین کنٹین ون آباوٹ اونلی آباوٹ ون مستک ایوری بیلین بیس پیر میلین سیل جس کی ہم لوگ ہیں میمل ہیں میلین سیل کی بات کر رہا ہے بیلین بیس پیر کی بیدنگ کے بات ایک مستک پا جاتے ہیں فور دیس ریئر اینکیوریسی ایک بہت زیادہ ریئر اینکیوریسی یعنی کہ اس کو بھی کاؤنٹ گیا جا رہے ریئر ہو گئے نا بچو اس کو بھی درست کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پروف ریڈنگ سیسٹم ہے جو کہ آتا ہے زیادہ چلتا اور آکے اس کو سیٹ کرتا ہے which we have discussed earlier جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا دیس پروف ریڈنگ ٹیکس پلیس بائی اینا ڈینی پولیمریس 2 ڈا ون ویڈ ڈیریکشنلی ڈیریکشنلیٹی ڈینی ان کے پاس ایک ہی ہوئے ہوتا کہ وہ ایک ڈیریکشن میں چلتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک سٹرین ہے جس میں آلریڈی میس مچ ہمارے پاس ڈینی سٹرین لگ چکی ہیں ڈینی کی نکلوٹائیڈ لگ چکے ہیں اب کیا کرے گا اب ہمارے پاس ایک انزائم آگا اس انزائم کا نام ہے پولیمریس 2 انزائم یہ اچھلنا شروع ہوگا یہ کیا کرے گا بچے پروف ریڈنگ کرنا شروع کرے گا اگر جو بھی مسمیچ جیسے کہ یہ مسمیچ نکلوٹائیڈ ہے یہ بھی مسمیچ نکلوٹائیڈ ہے ان کو اٹھائے گا سہی بچے پروف ریڈنگ ہوگی نا مستیک کو دیکھ رہا ہے اور یہ ریان مستیک ہے the one way directionality اور یہ کی بھی میں چلتا ہے each daughter strand has its structure allowed پولیمریس 2 انزائم to recognize a parental strand بلتا ہے کہ ہر ایک ڈاکٹر سیل کے پاس structure ہوتا ہے اور وہ allow کرتا ہے پولیمریس 2 انزائم کو direction جو کہ دوسری direction میں چل رہا ہو یعنی کہ ایک جو ہماری یہ ہے ہمارے سمجھے ڈاکٹر یہ سمجھو ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس ڈاکٹر strand بچے یہ ہے ہمارے پاس parent strand ادھر جو انزائم چل رہا ہے وہ ہمارے پاس تینے پولیمریس 2 ادھر بھی چل رہا ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس ایک انزائم چل رہا ہے جس کو ہم بول دیتے ہیں یہ والا ہے پولیمریس 2 وہ newly synthesized strand کے اندر کر رہا ہے اور یہ ہے old synthesized strand کے اندر proofreading کرتے ہوئی سمجھے بچے کسی کام چل رہا ہے یہ بات دوسرے پیلگرام بچے تیسا پیلگرام کہتا ہے during the pro phase chromosome content to chromatate آپ کو بتا کہ chromatate جا ہوتا ہے بلکل form of chromosome ہوتی ہے اس form chromatate کہتا ہے each chromatate content double helix of DNA اور ہر ایک chromosome کے پاس double helix DNA which is consist of one original جس میں ایک اس کے پاس original parental and one is a new strand this new strand of DNA is an exact copy of parental DNA جس کے پاس بلکل new strand when this sister chromatate separate جب بھی sister chromatate separate ہوتے ہیں کب separate ہوں گے جب یہ cell divide ہوں گے یہ daughter cell بن گا یہ ہمارے پاس parent cell daughter cell جب ہی ہمارے پاس cell sister chromatate پرو phase کے اندر sister chromatate ہوں گے جب cell ہوں گا اس کے پاس spindle fiber ہوں گے یہ ہمارے پاس سینٹری سینٹری نے کیا نکال ہے ہمارے سینٹری سینٹری نکال اور ہی سینٹری کے بیچ میں کونسٹرکشن لائن پڑھ رہی جیسے کونسٹرکشن لائن ہے اب کیا ہوگا سینٹری کونسی انفرمیشن جائے گی اس کے بنا رہا ہوں اس کے پاس ساری کوپی سینٹری جائیں گی کیا جائیں گی ساری کی ساری کونسی جائیں گی کوپی سینٹری جائیں گی اب سکم پڑھتے ہیں بولتا ہے کہ اور یہ پہ جاتے ہیں دورٹر کے پاس ایک پاس ایک پاس جائیں کوپی سی یہ اوف پرینٹل کرموزوم اور ایک جاتی کونسی نیو لی فارم کوپی جاتی بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے ایف دیر ایس نو سپنٹینیس میسٹیک اگر کوئی بھی میسٹیک نہیں ہے تو بچو یہ بات بھی سمجھتے دا کنسی سٹیبیلیٹی جنیٹی انفرمیشن مینٹین بائی مینٹین فرم سیل تو سیل این فرم پرینٹ پرینٹ اور اسی طریقے سے سٹیبیلیٹی مینٹین کیا جاتی ہے سمجھے بچو کیسے پروف ریڈنگ کی وجہ سے سٹیبیلیٹی مینٹین کیا جاتی ہے کونسی سٹیبیلیٹی مینٹین کیا جاتی ہے بچو اس کی ان کی جو انفرمیشن ہے کہ وہ سیدھی پرینٹ سپرنگ کے اندر سٹیبیلیٹی سٹیبیلیٹی بچو چینج دنی سیکویں جس کے میں ابھی آپ گاتا ہے چینج سیکویں چار نیو نیو چوٹا سکویں سکویں گونین آدینین سو یہ تھائمین سائٹوس تھائمین سائٹوس گونین کیس ساتھ ہوگا بچو سوری سائٹوس گونین سو گونین سائٹوس ساتھ ہوگا اور کس ساتھ تھائمین سو 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 بولتا ہے کہ جیو دیکھتی دو چینج دنی سیکویں سیکویں دنی سیکویں 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 اگر اس میں ویریبیلیٹی آجائے ویریبیلیٹی سو اوپر نیچ ہو جائیں یعنی کہ سائٹوس آجائے اور نیچے آجائے گونین آجائے تو بچو ڈیو ویریبیلیٹی اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں بچو میوٹیشن بھی کہتے ہیں یعنی کہ مراد لگایا لیکن مقصد باتایا موٹیشن 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 سیکویں مراد اس میں ردو بدل آجائے جس کی نتیجہ مکی ہوتا ہے دی نوو چینج اکر ایکر 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 دیکھتے ہیں کہ جن ایکسپریشن غلط ہوتی ہیں اب جن ایکسپریشن آپ بولنے یہ کیا ہوتی ہے بچو جن ایکسپریشن ہوتی کہ جن آپ دی اینا میں ہے وہ ایکسپریس کیسے ہوتی ایک تو بلکل جن کو شایئی دوسرا جن اگر غلط اکسپریس ہو کیونکہ اس کی جن ایکسپریس ہوتی اب وہ بھی آپ کو صحیح نہیں ہو پاہتی میں نے دیکھیں نیوکلوٹائٹ کے مسمیش کو تو کر لیتے ہیں لیکن اگر مسئلہ نیٹو جنس پیس کے اندر ہائیٹروچن کی میرے پلیسنگ کا آجائے اور او ایس کی پلیسنگ کا آجائے یا رنگ کے اندر تھوڑے سے این ایلیمنٹس آگی پہوچھا جائے اس کو تھوڑی نہیں صحیح کرے گا وہ انزائم یہ بات ہیدھا سمجھنے کی تھی اب آئی گی آپ کو یہ بات سمجھ جائیں when this error is copied by dna replication when this error is copied by dna replication fixed in the dna and transferred to next generation اب کے ہوتے بچے ہوتے ہی نہیں تو ہی آپ کو پی جاتے دوسری generation کے بلکل same mutation dna replication timing is also associated with variation genome بلتا ہے کہ dna replication timing is also associated with variation یعنی کے the the late replicating dna is one of the factor which is a general more prone to mutation یعنی کے بلتا ہے جتنا زیادہ late وہ dna ہوگا replication کے لیے اندر جانے میں اتنا زیادہ وہ اس کے پاس پرون ہوگا یعنی کے وہ شکار ہو ستا ہے mutation کا یہ بات ہی کہا رہا ہے یعنی کے اس کو زیادہ خطرہ ہے mutation کا اب یہ بتا رہا ہے بولتا ہے کہ another cause جو ہوتا ہے بچے اس ویرے بیٹی کا اب یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتائی گے ویرے بلٹی میں وہ بولتا ہے کہ another cause of mistake in the replication is the presence of totomeric form it totomeric form کیا بچے بچے توٹمریک بچے توٹمریک کچھ نہیں ہے it's a inter convertible structure of isomers for what isomers nitrogenous basis کے کیا یہ isomer ہیں آپ کو بتا ہے isomers کے بچے جن کا structure formula same but the structure is different in the formula formula of structure is same but the structure is totally different ان کے پاس so nitrogenous basis ہوتے ہیں ان کے inter convertible isomers ہوتے ہیں جو پائے جاہ ستے ہیں after publishing of wetson creep model of dna by which has thought that a most of replication error were caused by the shifting of hydrogen from one to another atom in the nitrogen's basis وہ بولتے ہیں کہ بہت ساری جتنی بھی genetic variability or mutation وہ کیوں کو سجاتے ہیں کیونکہ ہائیڈوجین گروپ جو ہے کس کے اندر بچوں آپ کی نیوکلوٹائٹ کے اندر نیوکلائٹ کس سے بنے ہیں سائٹوسین ایڈینین گونین اور ڈائیمین ان سے بنے ہیں اور کیا بچوں یہ رنگ structure ہے پائرامیڈین پیورینز بچوں ان رنگ structure میں تو بچوں ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ہائیڈوجین بھی تو باونڈ ہوا اگر اس کی شفٹنگ کی گلت جگہ پہ جائے گلت کاربن کے ساتھ ہو جائے تو زیاد سی بات ہے نا وہ کیا ہوگی بچوں وہ بھی تو ویریبلیٹی آرہی ہے نا اگر ایک کیٹون کا مولیکیول آپ کو بتا ہے کیٹون کیا ہوتی کیٹون ہوتی ہے آپ کے پاس سی او اور اسے بچوں کیٹون اگر ادھر کیا کنورٹ ہو جائے مثال تو الڈی ہائیڈ میں کنورٹ ہو جائے تو کیا ہوگا گلت ہوگا پورا پورا یہ تو ہوگا تو یہ آئیس ہوں لیکن پروپریٹی چینج ہو جائے گی تو تو کیمیکلائزیشن آگا تھوڑی سی کیمیکلائزیشن آگیا ویری posso جب کو اکسپین کر سکوں آپ کے لیے ادھر بولتا ہے کبھالو جاس تھوڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انیدر فارم آف نچو جنس بیس دل چینج فارم آفounے ٹوچوڈ بیس کالڈ ٹوٹو مارک فارم سمجھ گیا آپ بات یعنی کہ ٹوٹو مارک فارم ہوگی وہ کس کو کھا ہوتی ہے وہ نیتر جنس بیس کی چینج فرم ہوتی ہے بائن شفٹن آف ہیڈروجن گروپ فرم ون ایٹم تو ان ایٹم یہ بات آپ سمجھ گئے اور شفٹ اس کو ہم شفٹ ہی کے ساتھیں ایک جگہ سے ہیڈروجن اٹھ کے دوسری کاربن پیار اس کو ہم شفٹ ہی کےیں گے بہت پورین اور پرامیدین بیشت اندین اگزیس اندار دیفرین کیمیکل فرم آف تاورٹمرز بلتا ہے کہ جو بہت آپ کے پاس ڈیفرین کیمیکل اکون اور پارمندین دنے پورٹون ڈیفرین پوزشن جس میں پورٹون یعنی ہیڈروجن کی بات پورٹون اکھپائیڈ نیوکہ دیفرین پوزشن اب ان fighters بتا رائے ہیں اینکے طرام یزیwi ان ٹی百ے اokrat guard نیکلو ٹیorangی بیشتر بیử خارم ا lasciب ڈیوب بیشتر بائلوجرشم کا ماننا ہے جب بھی نیکلو ٹایٹ پیشتر Kah چون تر سوورمUS اسی طرام ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر آپ پورے دیکھیں یہ کیوں کی فمکتاب ہے کے دیکھیں ایسا ہڈا ہے لیکن کو اپنے لگا ہے لیکن کو اپنے لگا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا دیکھیں ادھر کیا ہے ہمارے پاس ایک نیٹوزن ہے اور دو کیا ہے بچہ ہوتا ہے اس میں سے ایک ہائیڈوجن مائنس ہو کے کس کے پاس چلے جاتا ہے ادھر آجاتا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنگایا یہ امینو گروپ کا بھی نوتگی جو ایک کیسے پاس کس کے پاس آگیا اور یہ ریئر ہے اس بات کو اپنی روڑی کرنی اور یہ کامان جو آپ کو ابھی ادھر بھی آپ دیکھ سکتا ہے گی ٹون فزرم ہے شوستہ یہ بھی آپ کے پتہ دکھرا آئی کٹون فزرم ادھر دیکھنے بلکل نارمل فزرم لیکن ایک ہائیس تکیس ادھر شفٹ ہوگا تو کیا بنگا یہ نور فزرم بنگا ہے ادھر بھی آپ دیکھو یہ امینو فارم ہے ادھر سے بھی ایک ہیڈجن ادھر آکے شفٹ ہو گیا تو یہ کیا بن گیا بچو یہ ہمارے پاس بن گیا ہے امینو فارم ایکشن یا آمینو ہے یہ امینو ہے بچو یہاں تک تو آپ کوئی پورا پورا پوسیس سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ویریبلیٹی سے ادھر مراد کیا تھی میوٹیشن کی بات کر رہا تھا میوٹیشن کیسے ہوتی میں نے آپ کو بتا دی اور میں نے ادھر آپ کو سمجھا کہ سٹیبلیٹی کیا ہوتی اور رہی نوٹس کی بات ہو بچو دیکھیں کچھ ٹوپک ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں نوٹس بنانے پڑتے ہیں کیونکہ ان میں انفرمیشن شبگی ہوتی لیکن اگر ایسے ٹوپک اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کو بک سے ہی کبر کریں کیونکہ ان کے ہر ایک سینٹنس کے اندر ایک کونسپٹ ہے اس کونسپٹ کو ڈیکوڈ کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو پسند آیا تو آپ مجھے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ہم ملتے ہیں ہمارے آنے والے ویڈیو میں اللہ حافظ